مارٹن بیریانی میری فیوریٹ ہے شادہ آپ نے ابھی کہا تھا نا کہ ہیدر آباد کی بیریانی کھا کے ان کی فیلڈنگ تھوڑی لائٹ ہو گئی ہے ہیدر آباد کی شناخت تاریخی چار منار یہاں چاروں طرف لوگوں کا حجوم ہے ویسے تو لوگ یہاں گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں لیکن فضا میں ورلڈ کپ کا خاصا ایکسائیٹمنٹ ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے دن لینڈ سے اپنا پہلا میچ کھجنے کے لیے یہاں ہیدر آباد میں ہے دونوں ٹیمیں تو میچ کی تیاریوں میں مصروف ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ہیدر آباد شہر کیسا ہے چار منار کے آسپاس چوڑیوں بینگلز اور موٹیوں کی سیکڑوں دکانے ہیں شاید ہی انڈیا کے کسی شہر میں چوڑیوں کی اتنی دکانے ہو کلچر ہے ہیدر آباد کا کلچر ہے یہاں پہ شادی دیا کچھ بھی ایک فیسٹیویل ہو تو چوڑی لیں گے یہ شہر قدیم اور جدید کا ایک حسین سنگم ہے ہیدر آباد بہت ڈائیورس سٹی ہے یہاں موڈرنٹی کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ تاریخ کے نشانات کی نظر آتے ہیں بریانی یہاں پہ زیادہ فیمز ہے تو وہ ہی کھائیں گے ہیدر آباد میں کھانا بریانی تو ہے ہی اور یہاں پہ کبابز اور ایون مٹھائی بھی بہت اچھی ملتی ہے ہیدر آباد کا جب ذکر ہو تو اسے تو کئی باتیں ہوتی ہیں لیکن سب سے پہلے یہاں کے لذیذ کھانوں کے ذکر آتا ہے لا جواب بہت ہی امدائر کھانا یہاں کا بہت اچھا ہے پاکستانی اکرکر کھلاڑیوں نے بھی یہاں کا کھانا انجوائی کیا اب صرف میش کا انتظار ہے جس کے بارے میں یہاں پورے شہر میں کافی ایکسائیٹن ہے اس پار پاکستان سات سال کے بعد آ رہے ہیں انڈیا تو دے ہیڈا گرانڈ ویلکم لیکن میرے بیسٹ ویشہ تو ایوری بڈی جو جیتا وحی سکندر ہم اتنا ہی بولنا چاہیں گے بیسٹ آف لکھ تو بوڈ در ٹیم پاکستان میں میرے خیال میں بہت اچھی ٹیم نے نکل کا آئی ہے ابھی شاہی نافریزی جو بیسٹ بولر نکلے ہیں ان کے شاہی نافریزی حاریس روف اور جو بابا رازم ورلڈ کلاس بیٹسمن ہے ان کے اور نیدر لینڈ بھی میرے خیال میں اچھی ٹیم ہے وین بیگ جو بولر ہیں کھراک بولر ہیں وہ دونوں دیشوں کے لئے محبت امن کا پیغام رہے گا انشاءاللہ جس انداز سے پاکستان ٹیم کا استقبال کے انڈیوستان نے بہت اچھا لگا پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہیدراباد کی اس پش پر دو وام اپ میچز کھیل چکی ہے کئی پریکٹس سیشنز کیے ہیں نیدر لینڈ سے اس کے مقابلے کو بہت مشکل نہیں سمجھا جا رہا ہے آئندہ مقابلہ سری لنکا سے ہوگا لیکن ورڈ کپ کا اصل مقابلہ جس کا سب ہی کو انتظار ہے وہ چودہ اکتوبر کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان اہند آباد میں ہوگا